کہ وہ جو بابا بیشونات کا پرانا سیولنگ ہے پر مسلم بچ کا کہنا ہے کہ وہ ایک فہرہ ہے تو ایسے میں جو بنارس کے لوگ ہیں جن کا سوال ہے جب اس پہ جو لوگ درسن کرنے جائیں گے تو وہ کیا کہلائے گا جب بھوش میں ایسا ان کو اثر ملتا ہے ہاں دیکھیں ایسا ہوا کہ ہمارے ہاں سیکولرزم بہت زیادہ ہے یہ جب دو ہزار بیس اکیس میں آرڈر ہوا تھا کہ سروے ہو جائے تو پھر کچھ لوگوں نے کوٹ میں یہ آچکا لگائی کہ نہیں صاحب رمضان آرہا ہے اور رمضان میں نہیں ہوگا کوٹ اگری کر گیا کہاں کوئی دکت نہیں ہے رمضان کے بعد ہوا اید ہو گئی اس کے بعد پھر سروے ہوگا اس میں بھی لوگ دوڑے کہ ابھی نہیں ابھی نہیں لیکن چلیے کوٹ نے کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہے تو خالی ایک جگہ کا کریکٹر ڈیسائٹ کرنا ہے مندر تھا ہے مسجد ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے بولے نہیں صاحب وہ 91 کا ایکٹ ہے اور اس کے اندر دھرم اس کے اندر دھرم اس کے اندر دھرم اس کا نیچر نہیں بدلا جائے گا تو کوٹ نے یہی کہا کہ نیچر نہیں بدلا جائے گا لیکن نیچر ہے کیا یہ تو ڈیٹرمنٹ کیا جا سکتا ہے تو اس کا کوئی جواب نہیں تھا سوابھا بک ہے کہ اس آئی کا سروے ہو سروے ہو چکا ہے اب 800 پنے کی ریپورٹ بھی سبمیٹڈ ہے بڑے اچھے اچھے آئیٹمز اندر ملے ہیں پیخانوں میں جو لاکٹ پڑے تھے جس میں سے بھی ساتھ دو ہی پے ہوا ہے باقی تو بند ہیں ہاں ابھی بند ہیں کہیں کچھ خویسل ابھیلیکھوں کا بھی اللیک ہے پرانے جس میں راجاؤں نے جزیہ دیا جائے ہندووں دوارا کیسے اس کے لئے ہندووں کے ریونیو کی ویرستہ کی جس کا ایک انسکرپشن ہے وہ کہہ رہا ہے اس میں کہ جو لوگ ہندو جاتے ہیں اور گریب ہیں پیسہ نہیں دے پاتے جزیہ کا ہاں جن کے گھروں کو دھرم پریورتن کرنا پڑا جاتا ہے ہاں اور یہ تو نہیں لکھا ہے کہ دھرم پریورتن کرنا پڑا جاتا ہے ہاں اور انیبل ٹو پی سو بیٹھے وہ کنگ بھی یہی کہتا ہے کہ ہم فورگٹنگ در نیم کیونکہ ابھی پبلک میں تو آیا نہیں ہے یہ تو انڈیویجوال ہے کہ جیسے آپ سروے ٹیم کے میمبر ہیں اور آپ نے ہم کو بتایا کہ سر آپ انشنت اسے ہیں تو یہ میں نے سمجھا تو میں اس کو پبلک پلٹ فارم پر ابھی نہیں آیا ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس سے مجھے بھی پورن ملے گا وہ راجہ کہہ رہا ہے ہاں کرناٹک سے راجہ کہہ رہا ہے وہ خویسل کنگ کہ اسے مجھے بھی پونے ملے گا جو ساہتہ ہو سکے گا کہ لوگ درشن کرتا ہے تو اس طرح کے وہاں پر evidences ملے ہیں اب چکر یہ ہوا جو وہ بیچ میں کوٹ نے کہا کہ ٹھیک ہے عید کے بعد ہوگا تو نیچرل ہے ہر آدمی جو وہاں پر نماز پڑھنے جاتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ شیولنگ ہے کیونکہ وہ وہاں اپنے پیر دھوتا ہے تھوکتا ہے کھکارتا ہے تبھی کچھ کرتا ہے گندگی کرتا ہے اس ٹب میں گندگی دھوتا ہے تب نماز پڑھتا ہے پویتر ہو کے تو کوششن یہ اٹھتا ہے کہ اتنے سال سے نماز پڑھ ہی جا رہی تھی اتنے ہزاروں لاکھوں مسلمان وہاں رہتے ہیں جو اس مسجد میں گئے انہوں نے کبھی کسی ایک نے بھی پبلک میں نکل کے نہیں کہا کہ لگتا تو ایسا ہے کہ وہ شیولنگ ہے ہاں سنگل نے بھی نہیں کسی ایک بیان پہ بھی ہم آدھارت ہوتے کسا فلا نمازی ہے جو جاتا ہے گیانواپی میں اور اس نے کہا وہ یہی کہہ سکتا تھا کہ مجھل لگتا ہے ہاں لگتا ہے اس نے کہا کہ شیولنگ ہے کسی نے نہیں کہا اگر ایک آدمی بھی موں کھولتا تو ہم مانتے ہیں اب جب وہ اپنے گندے پیر وہاں دھو بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے اور بتا نہیں رہا ہے تو اس کی وضع کیا ہے وضع مولوی کی تقریر مولوی کہہ رہا ہے دنیا میں ایک ہی پتھر خدا کا ہے سنگِ اسمت جو کعبے میں رکھا ہے باقی جتنے پتھر ہیں سب شیطان اور جس دن شیطان تمہارے سر پہ بھاری ہو جائے گا اس دن تم باہر نکل کے یہ بتا دوگے کہ وہاں شیطان کا پتھر رکھا ہوا ہے شیبلنگ ہے اگر تمہارے دماغ پہ شیطان بھاری نہیں ہوگا اور تم عقیدے میں بلیب کروگے خدا کو مانو گے تو تم کبھی نہیں بتاؤ گے تو جو دینی آدمی ہے وہ کیسے بتا سکتا ہے تو آپ کسی نمازی سے یہ آپ ایکشہ کریں کہ وہ ہندووں کی طریقے سے جیچند بن جائے گا اور جیچند بن کے آپ کو یہ بتا دے گا اپنے ہتھ کو دیکھتے ہوئے کہ بھائی وہاں پتھر ہے اور وہ شیبلنگ ہے وہ نہیں بتائے کیونکہ اس کو اس کا دین کہتا ہے کہ جب شیطان شیطان بیٹھے گا سر پہ تب ہی یہ ہوگا تو کوئی ماننے کو تیاری نہیں کہ میرے سر پہ شیطان بیٹھے گا کیوں کیوں بتائیں سمپل لوجک بلکل دوسری چیز پرابلم یہ ہے کہ جب آپ دیکھتے ہیں تو اس کی پشنی دیوال ساتھ ساتھ دکھائی بنا ہوا ہے سواستی کے چھن بنے ہوئے گھنٹیاں بنے ہوئی ہیں سب ہے اسے تمام ساناتن کے جو ہے چھن بنے چھن پرتی چھن اب آپ کے سامنے یہ پرشن اٹھتا ہے کہ یہ جو خمبے ہیں جن سے مورتیاں توڑی گئی ہیں معلوم پڑتا ہے وہ دیکھ رہا ہے وہ ہمارے گئے ہیں لیکن وہ دکھائی پڑ رہا ہے لیکن ان کا بیک بیک ڈراب بنا ہوا ہے مورتی کا معلوم پڑتا ہے کہ یہاں سے خود کے نکالا گیا ہے کیونکہ سیدھا چکنا خمبہ نہیں جیسا بنا ہے جیسا سارے پھوٹے جی بتا رہے ہیں تو ایسی استھیتی میں جب ٹی وی پہ بھی ڈی بیٹ ہوتا ہے تو کوئی مسلم نہیں مانتا کہ نہیں صاحب نہیں وہ تو مسجد ہے وہ تو مسجد ہے اور قیامت تک مسجد رہے گی تو اس کی بھی کوئی وضع ہوگی نا وہ کیوں ایسا کر رہے ہیں پہلی وضع تو یہ ہے کہ اگر وہ کہہ دیں گے کہ نہیں صاحب مندر ہے تو شیطان بیٹ گیا ہے تو وہ شیطان کو بیٹھنے نہیں دیں گے دوسرا یہ ہے عقیدہ ہی ہے کہ جب دنیا پر چپٹی ہے تو جہاں لوجک ختم ہے ہاں ان لوگوں سے لوجک مانگ رہے ہیں جب ان کو یہ ماننا پڑتا ہے کہ جب یہ چپٹی دھرتی بنی تو یہ کاغذ کی طرح پڑ پڑا رہی تھی تو یہ اڑ نہ جائے یہ ختم نہ ہو جائے اس کے لئے خدا کو پہاڑ بنانے پڑے اور اس میں پہاڑ رکھے کہ اڑ نہ جائے یہ عقیدہ ہے پھر میں نہیں آؤں گا کہ یہ عقیدہ ہے کہ سور پرچوی کے چاروں اور گھونتا ہے جب آپ اس پہ بشواس کر لیں گے تب آپ آگے کی بات کریں گے تو بھائی کوئی لوجک آپ کا کیوں مان لے گا آپ دیا کر یہ لوجک یہ مندر دکھائی دے رہا ہم نہیں مانتے یہ تو بھائی کہانی ہو گئی کہ ایک صاحب بولے کہ بھائی بکری کے چار ٹانگ ہوتی ہے دوسرے بولے بکری کے تین ٹانگ ہوتی ہے تو بولے شرط لگا لو تین ٹانگ ہوتی ہے تو پہلا والا بولا ہار جاؤ گے شرط چار ہوتی ہے بولے ہاریں گے ہم تب جب ہم مانیں جب ہم مان لیں گے تب ہی تو ہاریں گے ایک ہی تین ٹانگ نہیں ہوتی ہے ہم کہاں چار ٹانگ مانگنے جا رہے ہیں ہم تو تین ہی ٹانگ کہیں گے تو یہ عقیدہ ہوگی ہے اب اس عقیدے سے آپ لڑ ہی نہیں سکتے اسی لیے رام مندر کوٹ سے بنا ہے لیکن بیان بازی یہی ہو رہی ہے کہ وہیں مسجد تعمیل ہوگی آج نہیں پانچ سو سال بعد ہوگی بیان بازی تو یہی ہو رہی ہے ہماری سطح آئے گی ہاں جب ہمارا وقت آئے گا ایسے ویڈیوز بھرے پڑے ہیں تو پرابلم ہے شکرہ چار جی کا عقیدہ کہ ہاں پہلے بلیو کر لو وہ جو بلیو کرنے کی جیت کر رہے ہیں کیا وہ پیچھے جو ان کے ساتھ ہوا راجہ بلی میں کہ راجہ بلی نے ان کی بات پر بشواث نہیں کیا کہ وہ بشنو کا روپ ہے اس گلتی پر وہ صدھار کر رہے ہیں کہ پہلے بشواث ہی کرو تو آگے کی بات ہوگی اس پہ ہی صدھار ہے وہ گلتی اور صدھار یہ دیکھیں ہائپوثیس ہو جائے گی لیکن دیویچنائیں ہائپوثیس سے ہی شروع ہوتی ہیں جو لوگ کہہ دیتے ہیں نا میتھولوجی ہے اس کو چھوڑیے نہیں وہ جوڑ رہا ہے ہاں چھوڑیے نہیں لیکن اس بار وہ اسی کیوں بات کر رہے ہیں ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ شکرہ چارے اتنے پڑھے لکھے اتنے بدوان ہیں تو وہ یہ کہہ سکتے تھے کہ پرتھوی چپٹی وہ تو جانتے ہی تھے پرتھوی گول ہے برمانڈ میں سارے گرہ گول ہیں کیونکہ گتی مان ہیں اور گتی سے ہی راؤنڈ شیپ آتی ہے اور جتنی راؤنڈ ہوتی جائے گی اتنی گتی بڑھتی جائے گی یہ تو شکرہ چاری جی بھی جانتے ہیں لیکن پرشن یہ ہے وہ گروہ کن کے خود تو بڑے بدوان ہیں خود تو وہ اپنے آپ کو انٹیلیجنس آسپیکٹ آف گاڈ مانتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر گاڈ ہے تو تو کانشنس ہے تو انٹیلیجنس ہے تو میں ہی وہ انٹیلیجنس آسپیکٹ ہوں اب ان کو اس سے مطلب نہیں کہ ایشور شریر ہے یا پاورتی کی طرح ایشور پرکٹی ہے اور شیو کی طرح ایشور پورش ہے یا اردھنار ایشور کی طرح ہاف مین ہاف بومن ہے ان کا یہ کہنا ہے اگر کانشنس ہے کاسموس اور کانشنسی ایشور ہے اور اس میں بھی انٹیلیجنس جو زیادہ خوپڑی رکھتا ہے جینیس تو وہ میں ہوں تو سوابھاوک ہے اگر ان کو بیوکوفوں کو رول کرنا ہوگا کسی جینیس کو تو تو وہ آپ کو پہلے دوسرے طریقے سے شروع کرے گا نا اکیو اللہ بڑھے پڑھے پہلے آپ یہ مان لی جائے آپ نے کہا ہم نے مان لیا اس نے کہا چلو یہ تو مور خائی ہیں اپنی آتما لاؤ اپنا پلنے لاؤ تم تو ہوئی اور یہ شیکرش نے کہا ہے کہ نبیت پرتشت تم گون ہے کیونکہ انٹیلیجنس کم ہے اس لئے سوارت ہیں اس لئے صرف اپنا فوکس ہے نیسوارتتا ہے نہیں تو رج اور ست کمزور پڑتے ہیں تم بڑھتا ہے لیکن میرے بیک میں ہے اس لئے پولتا ہے تو جب اس طرح کے آنسرز آپ ڈھونتے ہیں تب میم آمسائن شروع ہوتی ہیں میں کوئی بڑا انٹیلیجنٹ آدمی نہیں ہوں تھوڑا بہت پڑھا لکھا ہوں لیکن جن کو کرنی چاہیے شنکرہ چاریوں کو جن ودو جنوں کو یہ اٹھانا چاہیے جو چھتیسو پران پڑھے بیٹھے ہیں جو سارے وید ویدانگ پڑھے بیٹھے ہیں ان لوگوں کو یہ پرشن اٹھانے ہیں کہ اس کی میمان سا کرو اسے ڈھونڑو انالیسس کرو یہ کون سا فورس ہے جو یہ کہلا رہا ہے کہ بابا وششور نہیں ہے اب ہوا رہا ہے اور ان کے ساتھ لوگ لگے بھی ہیں کچھ لوگ اس کو بڑے ہلکے میں لیتے ہیں ارے پولٹکس ہے ارے پولٹکس ورڈ کہتے کہتے آپ کہاں سے ریڈیوز ہو کے برہتر بھارت سے آج آپ جیوگریفکلی اس کا آدھا رہے ہیں اس میں بھی بہت کچھ اندر کھانے میں چل رہا ہے دوسرا سوال تھا ایک احمد آباد سے تھے انہوں نے وہاں سے سوال پوچھا کہ ان کے کوئی جاننے والے ہیں جو مجار پہ جاتے تھے ان کی منتیں پوری ہوئی تو چونکہ انہوں نے جو دیکھا سمجھا اب ان کو لگتا ہے کہ ان کے ساتھ بھی وہ ہاروشٹ ہو گئے ہیں کہ آتما ہاروشٹ کر لی گئی ہیں تو کیا ابھی بھی سناتر میں کوئی ایسا اپاسنا کوئی سادھنا ہے کچھ جسے ان کو مکتی مل سکیں ہاں ہے دیکھیں چھوٹا سا ہے زہر کو زہر مارتا ہے ایک پرانی کہاوت ہے بہت لوگ ایک پولٹیشن ملے ملائم سنگھ جی کہہ گئے اس تھے یادو تھے تو میں نے کہا بھئیہ تم تو یادو ہو وہ تو یدونش کے شروع منی ہیں اس سمیں راجنیت کے برے انہی صاحب زہر کو زہر مارتا ہے اس کو کوئی اہیر ہی ختم کرے گا میری بات سمجھ میں آئی تو دیکھیں ہمارے سناتن میں اسور پرمپرائیں کہیں نہ کہیں مکس ہوئی ہیں اب یہ جو آپ نے پرشن کیا کہ ان کی سول ہارویسٹ ہو گئی ہے اور اس کا کیسے وہ اپائے کریں ہارویسٹنگ سے بچ جائیں ان بندنوں سے چھوٹیں تو اس میں دو تین باتیں دھیان دینی پڑیں گے یہ تھوڑا گہن بشائے ہو جائے گا لیکن تب بھی کوشش کرتا ہوں کہ اُتتر ان کا مل جائے پہلا تو یہ ہے کہ سول ہارویسٹنگ میں ری برث نہیں ہے ری برث قیامت والے دن ہی ہے ریزرکشن انیتہ نہ سورگ ہے نہ نرک ہے اس سے رہو نہ موکش اگر آپ کی سول ہارویسٹ نہیں ہوئی تو آپ جن مرن کے چکر میں آئیں گے کرمانوسار مرتو کے بعد اگر آپ کا ایک آنٹ پلس ہے پورنے کا تو ہو سکتا آپ امبانی اڈانی کدھر پیدا ہو جائیں بیس سال کے ہوئے ایک کمپنی بنی اس کے سی ای او ہو گئے عربوں میں ڈیل کر رہے ہیں ہمم ہو سکتا ہے آپ جھگین پیدا ہوں لیکن کرمانوسار آپ کو اتنا بڑا ایوارڈ مل جائے کہ آپ بلگیٹ ہو جائیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر انہارویسٹڈ سول ہیں تو آپ برت کے ری سائیکل میں ہیں آپ کو ہر ایننگ کھیڑنے کو ملے گی اور اس ایننگ میں آپ زیرو بھی بنا سکتے ہیں اور آپ سائیکڑا بھی مار سکتے ہیں اور اگر آپ نے سائیکڑا مار لیا تو موکش ہو گئے موکش ہو گئے آپ کو معلوم پڑا موکش ہو گئے آپ اگلی جن میں موکش پا کے نکل گئے جبکہ اگر اب وہاں ہارویسٹڈ سول ہیں تو جب قیامت آئے گی تب آپ ریزرکٹ کریں گے تو اتنا ٹائم کب آئے گی ہو سکتا ہے وہ انفینٹی میں پڑا ہو انفائنائٹ اس کے اندر کیونکہ ابراہمک فیتس کو آئے ہوئے چار ہزار سال تو ہوئی گئے ہیں نا بائبل میں ڈیٹ دی ہوئی ہے عیسیٰ مسیح کے پیدا ہونے سے چار ہزار سال پہلے دنیا میں کچھ بھی نہیں تھا اس کا عارت ہے کہ شکرہ چارہ جی کا ویسٹ پہ پرباوت تب پڑا ہے جب وہ یہاں سے نکلے نکلے جب وہ جیلس گاؤ بنے گی اس لئے وہ بول رہے ہیں کہ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا جو تھا بیکار تھا اس لئے کچھ نہیں تھا کچھ نہیں تھا کچھ تھا ہی نہیں اب جب ہم کو ڈیٹ مل رہی ہے تو جو وہ ارلیسٹ ہارویسٹڈ سولز ہوں گی اس ایریا کی جی وہ سوابھاوک ہے ابھی ویٹ کر رہی ہیں قیامت کا دین اور قیامت کب آئے گی نووڑی نوز تو چار ہزار سال عیسیٰ پور کے اور دو ہزار سال عیسیٰ حضرت عیسیٰ کے بات کے ٹوٹل لائف جو ابراہمک فیتس کی ہے وہ چھ ہزار ایک سو سال کی دکھائی دے رہی ہے ٹھیک اتنی پرانی آتما ہے تو ہونی ہی چاہیے ابراہمک فیتس میں اتنے ٹائم کے اندر ہندو جو ہے وہ کم سے کم اگر سو سال میں ایک ریبرت آپ مان رہے ہو تو ایک انہارویسٹڈ سول جو ہے وہ ساٹھ راؤنڈ لگا چکی ہے کیا انہیں کھل چکی ہے ساٹھ ساٹھ انہیں کھل چکی ہے اب اللہ ہر اس میں ملے گا آپ کو کیوں ملے گا یہاں پہ ایک فیلسی پہ مت جائیے گا بہت سے مشنریوں نے اس کو اُلٹا کر کے پھیلایا ہے اور پرانوں میں انٹرپولیشن کیا ہے انٹرپولیشن یہ ہوتا ہے ہم آپ کی بات تو آپ کہہ رہے ہیں لیکن اس میں ہم دو ٹکڑے جوڑ دیں گے اور اس کا پورا عرث باقے کا بدل جائے گا ہمارے یہاں وشن پران میں اس پشت ہے کہ ہم 84 لاکھ یون پار کر کے منوشے ہوئے ہیں اب یہ جو ہمارا پرموشن ہو گیا ہے منوشے میں یہ ڈیموشن کبھی بھی نہیں ہوگا اب ہم ہر یونی میں منوشے ہی ہوں گے ہم کتہ بلی چوہ چھپکلی یہ نہیں بنیں گے عیسائی مشنریوں نے کیا پھیلایا کہ اب وہ اگلے جنم چھپکلی بن گے وہ اگلے جنم توتہ بن گے ہندو بھی اس کو لے کے گھومنے لگا ایسا نہیں ہے آپ توتے کی یون سے پار ہو چکے ہیں 84 لاکھ گنا ہی گئیں آپ بیکٹیریہ سے شروع ہو کر کے منوشے تک آئیں یا یوں مان لیجے کہ پہلے آپ بوٹینکل لائف رہ چکے ہیں کہ آپ گھاس پھوس سب ہو چکے ہیں اس کی کانشنسس کم ہے وہ مٹیریل جاگرت ہے لیکن ہمارے برابر جاگرت نہیں ہے تو جب ہم نے منوشے کی یون میں پرنے کیے ہیں تو منوشے کے ہی شریر میں ہم انہیں بھگتیں گے اور منوشے کی یون میں ہم نے پاپ کیے ہیں تو منوشے کی یون میں ہی ہم بھگتیں گے یہ بہت ماتپور بات ہے سمجھے آپ یہ بن جاؤ جی صاحب نے کہا نہیں ہے لوگ پران پڑھیں گے نہیں تو جانیں گے کہاں سے پھر تو جو برانتی پھیلائے گا وہ جیتے گا اور جو سسٹم رہا ہے دربھاگ سے ہاں وہ برانتی پھیلانے گا وہ پرادوں سے ویدوں سے دور کردے والا ہی رہا ہے نہیں پھر تو میں نے وہی کہہ دیا نا شکرہ چارجی اتھ کپتھ اتھ بھرمکاری تو تو بھرمکاری تو بھرم تو وہ پھیلائیں گے ہی تو آپ دیکھئے ہندوؤں کے سسٹم پہ سناپن سسٹم پہ جو اٹیکس ہیں وہ بھرم ہی پھیلانے کے لیے تو ہیں کہ آپ ڈاؤٹفول ہو جائیں کہ اگر ہم ہارویس نہیں ہوئے تو اگلے جنم میں ہم چھپکلی ہو جائیں گے دیوال پہ ٹنگے رہیں گے پھر پھلاتے رہیں گے ارے پیغمبر کو مانو ہارویسٹ ہو جاؤ اور وہاں سرگ ہمارے لئے ڈیسائیڈ ہے مینمم پرومیس وہ بس پنے سوال پہ ہی آؤں گا مبتی کا سادھن کیا اگر کسی کے ساتھ ایسا ہوگا اب آئیے یہ ایک ویدیشنہ ہو گئی ہاں کونسپٹ کلیئر واہ جا کہ بانس پرموٹیڈ اس پرموٹیڈ نیور ڈیموٹیڈ ٹھیک جی اب دوسرے پہ آئیے ہمارے یہاں ایک گیا سر نام کا ایک دہتی ہوا گیا سر نام کا وہ کہتے ہیں کم بھکرون سے بھی وشال تھا چھ کوس اس کی اونچائی تھی وشال شریر اس کے لئے بھوجن جھٹا پانا اسمبھا تھا لیکن سمہاو اسے کوئی آنترک پریڑنا جگی اور وہ وشنو کا بھکت ہوا وشنو اتپن ہوئے پرگٹ ہوئے بھکت ہوئے اس نے تپسیا کی ہاں تپسیا کی وشنو سممکھ آئے اور بولے پرگٹ ہوئے بردان مانگو تو بولے بھگوان آپ کا بیکنٹ پرابتی اسمبھا ہے منوشے کے لئے بہت کرموں کے پرنے بیکنٹ لے جاتے ہیں تو وشنو بولے میں تمہیں بیکنٹ دے رہا ہوں تم تو میرے بھگت ہو بولے نہیں میں چاہتا ہوں جو میرا اس پرش کرے اسے بیکنٹ پرابت ہوں اب وشتر وردان میں کہتا ہوں یہ ریکارڈ کہاں سے وشنو پران شیو پران میں بھی اس کا اونٹ دیتا ہے اب یہ ایسی سمجھ سے آگئی کہ وشنو بولے اب ہمیشہ دیت وشتر وردان مانگتے ہیں دیتیوں کی خاصیت کچھ نیا اپنے ہو کچھ نیا ایکسپیرمنٹ کر کے بیٹھ جاتے ہیں اب جب یہ وردان ہی اسے مل گیا تو گیاسور وہاں بیٹھ گیا گیا میں اب وہی چھیتر ہے اس کا دور سے دکھائی دیتا تھا لوگوں کو کیوں کہ گیا سور بیٹھے ہیں اور یہ وردانی ہیں وشنو کے بیکنٹ پرابت ہو دیتے دیتے خیاتی پھیلتی ہیں لوگ پھیل گئے خیاتی پھیل گئی گیا سور کی پورے جمبودو دیپ میں لوگ وہاں پہنچنے لگے کوئی ان کو سپرش کرے کوئی ان کی گود میں بیٹھے کوئی ان کی اوپر چڑھے اور سب موکش کے دکھائی سب بیکنٹ کے دکھائی اب کیا کیا جائے بیکنٹ بھر گیا لیکن اس نے امرتہ کا وردان تو مانگا نہیں تھا تو اس کا بھی سمائے آیا جب سمائے آیا تو وشنو سے اس نے پھر پراتھنا کی کہ پربو میں نے تو اتنوں کو موکش دیا بیکنٹ دیا اب تم کیا ہمیں بھی دوگے تو وشنو اس سے اتنے پرسند ہوئے بولے ہاں تمہارا تم نے اس کی خیاتی پھیلائی اس بھونی کی تم میرے پرم بھکت ہو تم صدایو میرے پرم بھکت رہوگے اس لیے جب تمہاری مرتو ہو تمہارا شریر جل جائے اور راکھ پرواہت ہو تو جو تھوڑے بہت انش اس چھیتر میں اس کے بچیں گے وہی موکش پردان کرنے میں صفل ہوں گے اس لیے یہ سمپون چھتر گیا چھتر کہلائے گا تو یہ گیا سر ہے تو یہ سول ہارویسٹنگ وہی پرانی بات جہر کو جہر مارتا ہے جی جی پرم بھرہ میں شکرہ چھتر جی کی سول ہارویسٹنگ کا کا کاٹ گیا ہے اسے عرص یہ ہے کہ کیونکہ وہ بھی اصور اور ادھر بھی اصور جہر جہر کو کٹ رہا ہے یہاں مکتی مل جاتی ہے یہاں مکتی ہے وہ ہے پورا ویدھان ہے گیا کا ایسے ہی تھوڑی بنا ہے اب لوگ کتھائیں نہیں جانتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کوئی ایک جمین ہے وہاں چلے گئے اور پوجا کرائے اور بس اب پرکھے وہاں شاید پنڈے بھی یہ کتھائیں نہیں سنائیں گے جلدی دیکھیں پرمپراؤں میں ہمارے آسوروں کا سماحن ہے کئی جس تھانوں پہ اب گانیش جی کا جو چوہا ہے موشکاسور ہے کوئی نہیں جانتا گانیش جی کا چوہا وہ موشکاسور ہے ہاں وہ اس پہ اپنا سواری باندھے گھوم رہے ہیں کوئی جانتا ہی نہیں آسور ہے جو انہوں نے کیپچر کر رہا ہم تو گانیش بھگوان کی آردھی میں ان کا بھی نام کی ویجائے دیکار کر رہے ہیں ان کی ویجائے دیکار ہوتی ہے سب سے کلاسک تو یہ ہے گانیش خود ہی آردھاسور ہے یہ شاید ابھی آپ نہیں جانے گا تو کہیں ایسا کچھ پرچلن میں ہے ہی نہیں ہاں پرچلن میں نہیں ہے اس لیے نہیں ہے کیونکہ پھر میں یہ کہتا ہوں لوگ پڑتے ہی نہیں بڑی چھوٹی بات بولوں گا سماحیت چھوٹی سی کہانی میں کر دوں گا جب چھوٹے تھے تو نانی دادی جب گھر میں کچھ بھی ہوتا تھا رکھ پنچمی ہے ہرچھٹ ہے اس میں پاچ پاچ کہانیاں چھے چھے کہانیاں کہتی تھیں آج بھی چلتا ہے آج بھی چلتا ہے آج بھی چلتا ہے تو ایسے یہ کتھا نانی کہہ رہی تھی کہ بھگوان شیو نے جب گانیش کا سر کٹ دیا تو لوگ بڑے پریشان تھے کہ پارواتی جی رونے لگیں کہ کیسے ہمارے بچے جلا ہو نہیں تو پھر بڑا مشکل ہوگا ہم بدرو کر دیں گے ہم سرشت دھنس کرنے کی اس تحتیم پہنچ گئی تھی تو کہنے لگے شیو جی بولے جاؤ بھائی کسی کا سر لے آؤ تو شیو گان دوڑے تو دیکھا جا کر کے کہ ایک ہتھنی کے بچہ پیدا ہوا تھا تو ہتھنی پیٹ کر کے سو رہی تھی پیچھے بچہ تھا پیٹ کے تو انہوں نے اس کا سر کٹا لے آئے وہ سر لگا دیا تو گانیش جی بن گئے اس کتھا پہ ہم بڑے ہوئے سنتے رہے کبھی ایک پرشن کیا یہی کتھا تھی جب تھوڑے سمیہ بیتا اور جب اتحاس میں ایم 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 ای کلیا پڑھنے لگے تو لگا یہ اس کتھا میں کیا بل ہے اچھا پھر اس کا ایک لوگ وہ بھی ہے اداہران کہ گاؤں میں اس تریاں کبھی بچے کو پیٹ کے پیچھے نہیں بچے پیدے ارے بھائیہ کہیں یہ کوئی گھر بڑھ نہ ہو جائے اس لئے ہمیشہ ماتا کے سم ماتا کے سممک رہتا ہے تو شاید اس ویچار سے چلا تو اب ایک سوشل لوجیکلی بھی یہ بات پروو ہو گئی یہ ویچار ہے ہمارے کہ ماں کے پیٹ پہ بچہ میں ہی رہے پھر کہیں شیو پران پڑھتے ہوئے ہمیں گجہ سر کی کہانی میں وہ ہاتھی ہے شیو کا بھکت ہے بہت برد ہو گیا ہے اور شیو کی تپسیا کرتا ہے شیو پرگٹ ہوتے ہیں وہی بردان مانگو اور شیو کہتے ہیں تم اتنے برد ہو گئے ہو اب بردان لوگے بھی تو اس کا کیا اپنے بھوک کروں گے تو سوچو اچھا ہے میں سممک ہوں موکش مانگو وہ کہتا ہے نہیں بھگوان میں نے جس آشے سے آپ کی تپسیا کی ہے وہ آشے تو پورن ہوگا ہی چاہے آئے میری بچے نہ بچے وہ لے کیا چاہتے ہو کہہے میں چاہتا ہوں جنیا کے جتنے گیان ہیں سب مجھے آجائیں جتنی knowledge ہے I should be vidya وارد جہاں پہ vidya کی کوئی کمی ہی نہیں ہر discipline چاہے وہ mathematics ہو چاہے وہ quantum physics ہو چاہے وہ history ہو چاہے medical science ہو اوشدی ہو کچھ سب مجھ کو آنا چاہیے سب پورن گیا تو کہتے ہیں کہ شب بولے بڑا وچتر وردان تم پہ وہی وچتر تھا دوسری اس میں بھی مانگا تم نے اچھا ایسا کرو میں تمہیں سرسوتی کا وردان دیتا ہوں وہ تمہارے مستق میں نباس کریں گے اس لیے ایک وہ بھی چلتی ہے ایک belief کی گج مکتا وہ گج مکتا ہوتا کہیں نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے کتنے بھی مار ڈالیاں نہیں ملے گا لیکن گج مکتا کے روپ میں کہتے ہیں کہ گج آسور کے مستشک میں سرسوتی سویم بیٹھ گئے اب تو ساری نولیج اس کے پاس آگئے پھر گج آسور کہتا ہے پربو دھنیواد اور آپ تو جانتے ہی ہو کہ گیان کبھی مرتا نہیں بولے ہاں بولے اگر یہ مر گیا تو تو اگیان پھیل جائے گا بولے ہاں یہ بھی صحیح ہے پھر بولے لگ رہا اس نے گھما کے ناک پکڑی ہے اس نے تو امرتا کا بردان مانگ لیا گیان میں اراد کی رہا کیا ہاں اس نے تو امرتا کا اب شیوچا کرم پڑ گئے کہ یہ تو اس نے گھما دیا جو میں کہتا ہوں نا شکرہ چاہرے اپنے آپ کو انٹیلیجنس آسپیکٹ آف گارڈ مانتے ہیں اب آگئی انٹیلیجنس اور اتنی زیادہ آگئی کہ اب شیو کے پاس کوئی اتر رہی ہے لیکن گجہ سور کیونکہ شیو بھکت ہے وہ انہیں سمسیا میں نہیں ڈالتا وہ کہتا پربو تم تو سب ہی دیکھتے ہو ترکالگے ہو تینوں بھوط بھوش برطمان سب جانتے ہو تیرا ایک نظر دیکھو تو میں کیوں مانگ رہا ہوں شیو کہتے ہیں ہاں اس کے بعد وہی کتھا ہوتی ہے کہ پاروٹی جی اپنا اپٹن کا پتلہ بنا کے رکھتی ہیں اس میں پرانڈ آدھتی ہیں اور جب اس کا سر کٹتا ہے تو بھگوان شیو کہتے ہیں دوتوں سے اپنے کہ جاؤ ہمالے کی اس چھیتر میں جہاں گجہ سور باز کر رہے ہیں ہاں گجہ سور پڑا ہوا ہے چل پھر نہیں پا رہا ہے اتنا ورد ہو گیا ہے لیکن کیان اس کے پاس ہے اسی کو جاتے ہیں دوت اس سے جا کے پرارتھنا کرتے ہیں کہ پربو تمہارے شیش کی آوش شکتہ پڑی ہے تب گجہ سور اپنا شیش دام دیتا ہے وہ کیسے لائے کاٹ کے لائے کیسے لائے اس نے دام دیا ہے وہ شیش لا کر کے گانیش پہ ستھاپت ہے تب ہی ہے بدیا وارد بدھی بداتا اس لیے جو ان کا وقت تنڈ مہا کا ایک کوٹ سور سمپر جو کوٹ سور ہے وہ کوٹ یان ہے جو اس کے مستشک میں بددامان تو گانیش بھی اسو پرمپرہ سے اُتھپن ہے یہ بہت انٹریسٹنگ بات یہ باتیں بھائیہ ضروری ہیں ہندو سماج کو جاگرد کرنے کے لئے انتھا یہ مشنریوں کی پھیلائی ہوئی جو فیلسیز ہیں کیا آپ چھپکلی ہو جائیں گے اور آپ یہ ہیں اور آپ ہاتھی کی پوجا کر رہے ہیں تو اگر ایک صاحب بولے میرے گھر میں گانیش کا کلینڈر لگا ہوا تھا تو ایک آئے پادری صاحب انہوں نے ہٹوا دیا میں نے کہا کیوں بھائی تو گانیش تو نیروی کرتے ہیں سب چیزوں کو بولے نہیں صاحب وہ بولے کہ اس سے گھر میں جو بچہ پیدا اس کی اس کی ناک جو ہے وہ سون ایسی ہوتی کیونکہ ماں جو دیکھتی رہتی وہی ہوتا ہے تو اب آپ وہ ہیں تو پادری صاحب تو اسور ہیں وہ تو سمجھا کے چلے گئے لیکن وہ اس پرمپرہ کو نہیں جانتے ہیں یہ نہیں جانتے یہ اور شکت کے پتر ہیں تو جب ہم نے سینثیس کی لیکن وہ سینثیس ہماری مورخطہ کی سینثیس سامنے آگئے ایک انتین سوال لوں گا ڈاکٹر صاحب جیسے کوئی مجار پر جاتا ہے بس وہ سردھا سے جا رہا ہے نہ وہ کچھ مانگ رہا ہے نہ وہ چاہ رہا ہے کیا اس کی بھی آتما بھائی چھوٹی بات میں سمجھ گیا آتما ہارویسٹنگ کی روح اسی پہ آ سکتے تو معلوم پڑا وہ مر تو گئے بھکھاری جو مجاری ہیں اور مرنے کے بعد وہ کروڑوپتی ہو گئے کیونکہ وہ لوگ اتنا پیسہ چڑھا رہے ہیں اتنی چیزیں وہ کر رہے ہیں تو کہیں پہلے تھے بھگ منگے اب ہو گئے یہ امیر مرنے بھائے تو مجاریں مرے ہوئے لوگوں کا اسطحان ہیں جہاں پیسہ بھرا ہے اور اگر ان کی ہسٹری اٹھا لیجے تو وہ آپ کو بھوک مر گئے کھانا نہیں ملا اس لیے مر گئے اور پھر مزار کس کی ہے اندر کیا گڑا ہے آپ جانتے ہو ارے ہمارے گھر کی گھٹنا ہے 1970 کی بات ہے ہمارے زمینداری فیملی ہے تو ایسے ہی ہم لوگ ایک دن گدھا ایک کہیں سے گدھی آگئی کہیں اب وہ ہمارے گھر میں رشتے داروں دیکھا ایک بھائی اس کا کوئی کیا کرے تب تک وہ ماما نے کہا بھائی اس کو باندھو باندھ دی گئی بھائی خیتویت نچرے اس کے بعد ایک دھووی آئے پاس کے گاؤں کے بولے صاحب ہمار گدھا مرگا مر گیا تو اچھے دن آئے ہو تم ہمارے آئے کہیں بٹکی ہوئی گدھی آگئی لیے جب دھووی لے گئے ارے بڑے مہاراج راجہ صاحب بھائی جمینداری تھی تو وہ سب پرجائی تھے راجہ صاحب نے گدھی دی پانچ سال کام کرتی رہی گدھی مر گئی پھر وہ دھووی گھر آگئے صاحب گدھی مر گئی تو ماما بولے دیکھو دوسری تو کہیں ملے نہیں ہم کو ایسا کرو اسی مجار بن باؤ ایسے ہنس کے بولے ایسے براہ براہ بھاک کے مان گیا بھائی علاقے کے راجہ نے کہا وہ پہنچا اس میں مجار بنا دیا اس کی کچھ ہیٹے ہیٹے دھر دھر یہ سب کر دیا اگلے دن وہ پہلے نہیں وہ سکھے چلتے تھے دو پیسے پانچ پیسے دس پیسے ایک پائی تک اگلے دن کچھ ملنے لگے اسے وہ دھووی آکے وہ بیٹ گیا اس کا کام چھوٹ گیا دھووی کا اور مجار پہ پیسے ملنے لگے لوگ وہاں منو کام نہ ماننے لگے اور پوری ہونے لگی آج کے دن ہمارے گاؤں میں گاؤں سے دور مطلب آم کے بھاگ میں جس کے پاس وہ مجار بنی وہاں گدھی کا کامیلہ ہوتا ہے گدھی کامیلہ ہوتا ہے ماما ہی ہمارے لگواتے ہیں کہتے ہیں بیس پچیس ہزار روپے سال میں دکانے اتنی لگتی ہیں کہ وہ ریونیو دیتے ہیں بھائی ہمارا بھاگ ترائے پر اچھا ہے اتنا گدھی کامیلہ ارے لوگوں کے لڑکے پیدا ہوئے وہاں سے لوگوں کے نوکری ملی اب اس کو آپ کیا کہیں گے گدھی کی کرپا ہے چھ سال تک سب جامتے ہیں علاقے میں کہ گدھی کی مجھ آرہی یہ بھی نہیں کہ انسان کی ہے اب اس کا دوسرا ریورس کلاسک دیکھئے جو میں آپ سے کہتا ہوں سائنٹیفک بات کریے آدمی آتا ہے وہاں پریشان وہ مانگتا ہے اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے law of average law of average یہ ہے کہ آپ سبھے گھر سے نکلے ہیں اپنی motor سائکل لے 99.9% آپ شام کو اپنے گھر لاؤٹیں گے اب آپ اس کو ایشور کی کرپا مانیں یا شی کرشن جو کہتے ہیں کہ میں نے سرشت بنائی تو سرشت میں ہارمونی اور بیلنس بنا رہے اس کے لئے میں نے law of average بنایا یہ کہا گیا ہے اور یہ law of average ہے یہی ہم آپ جندہ رکھے ہیں ہم آپ پرسند ہیں سمیہ سے پہلے کوئی چیز نہیں ملے گی اس لئے سمیہ آنے سے پہلے پل پار کرنے کی کوئی ہم لوگ پریشان رہتے ہم گدھی کی مجار پہ گئے اور سمیہ آ چکا ہے گرہ دشائیں ایسی ہیں کہ ہمیں دھن نے لے گا تو ملے ہمارا ویوہ ہوگا نوکری لگے گی سنتان آئے گی وہ ٹائم کون سائٹ کر گیا جب کون سائٹ کر گیا تو گدھی کی میں ذکر پائے اب تو ہم وہیں جائیں گے تو آپ مزار میں کیا گڑا ہے گدھا گڑا ہے آپ کچھ نہیں جانتے ایسی تو کئی مزار بھی اترا خند سے آئی ہیں جہاں کچھ نکلا ہی نہیں ہے لیکن پیسہ اس پہ بھی چھڑ رہا تھا تو جو لوگ لا فیوریج تو ہی ہے کٹ گیا ہی ہے آسور کا کٹ آسور ہی ہے ایسی سنف فور ٹوڈے آپ نے بہت سمجھ دیا اس کے لئے بہت بہت دھنیواد اور جو باتیں نہیں کنک کر پا رہا رہے تو پیچھے کے ویڈیو میں جا کے ویڈیو میں